بسم اللہ الرحمن الرحیم بک اور سوشل میڈیا کے پیجز پر جو ہے وہ عبدالقادر پٹیل صاحب نے جو آج پی ایم سی کا وزیڈ کیا اس کے حوالے سے کافی نیوز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور کافی سوڈنٹس چکت ہو ہے وہ اس کا ایک نوٹیفکیشن بھی پہنچ چکا ہوگا اور پاکستان میڈیکل کمیشن کے پیج پر بھی جو ہے وہ اس کا ایک اپ ڈیل لگائی گئی ہے کہ وزیرے صاحب عبدالقادر پٹیل نے ایک سرپرائز وزیڈ کیا ہے پی ایم سی کا اور اس ٹائم پہ جو پی ایم سی کے ابھی حاضر پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اس موقع پر جو ہے وہ مجود ہیں تو وزیرے صاحب عبدالقادر پٹیل نے ان کو جو ہے وہ کہلیں کہ یہ ایک آرڈر جاری گیا ہے کہ جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک ہی دن جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا جائے تو اس میں اگر سٹوڈنٹس کی طرف یہ قیشن کیا جا رہا ہے کہ کیا جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر کنڈکٹ کروانا پوسیبل ہے تو اگر جو ہے وہ جیسا کہ پہلی ایک کانفرونس میں وزیرے صحب عبدالقادر پٹیل نے یہ بتایا تھا کہ اب جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ جو ہے وہ صبائی سطح پر کنڈکٹ کیا جائے گا تو ذاری سی بات ہے کہ اب جو ہے وہ اگر صبائی سطح پر یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو وہ پیپر بیسٹ ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی دن جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا مگر اگر اس میں ہم جو ہے وہ پی ایم سی کے ایکٹ کی بات کریں تو اگر جو ہے وہ پی این سی ایک ہی د یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتی ہے تو وہ اپنے ہی ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف حضی کرے گی اور اس لیے جو ہے وہ پی ایمڈی سے کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر جو ہے وہ اب پی ایم سی کے جو ہے وہ ممبران کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے اب جو ہے وہ نئے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ آگئے ہیں تو اب ممکن ہے کہ اس ایکٹ میں جو ہے وہ تبدیلی کرنے کے بعد ایک ہی دن جو ہے وہ عبدالقادر پٹیل صاحب کے کہنے پر ایک ہی دن پورے پاکستان میں ایمڈی کے ایڈ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جائے گا دوسرا گویسٹر سٹوڈنٹ کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ سلیبس کے حوالے سے کہ کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ پرانہ سلیبس کی تیاری کرنا شروع کر دیں ایسا ہرگز بالکل بھی نہیں ہے جو سٹوڈنٹ کو جب تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کچھ چینجنگ کے سامنے نہیں آتی تو جو ابھی کرنٹلی سلیبس چل رہا ہے پی ایم سی کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی کو فالو کریں اور اسی کو ہی جو ہے وہ اسی سے ہی تیاری کریں اور ہم جو ہے وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سلیبس میں چینجنگ دیکھنے میں بھی آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ بہت بڑی تبدیلی نہیں کی جائے گی سلیبس میں کچھ مائنر سی کو توپکس یا ایڈ یا رموو کیے جا سکتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ اب سٹوڈنٹ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ جو ہے وہ سلیبس میں کوئی بہت زیادہ بڑی کوئی تبدیلی کی جائے مگر جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کے جو ہے وہ اوفیشل نوٹیفکیشن کا ہمیں جو ہے وہ ویٹ کرنا ہوگا اور تب تک سٹوڈنٹ کو میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ جو ان کا کرنٹ سلیبس ہے اسی کو ہی جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے اپنی تیاری کو جاری رکھیں تیسرا سٹوڈنٹ کی طرف سے یہ قویسٹن کیا جا رہا تھا کہ ایمڈی کیٹ جو ہے وہ پی ایم سی کنڈکٹ کروائے گی یا پی ایم ڈی سی کنڈکٹ کروائے گی تو اس میں اگر جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ اس میں میجر جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ اس کی جو ہے وہ پاسنگ پرسنٹیج کم کی جائے اور تاکہ جو ہے وہ پرائیویٹ کالجیز ہیں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا وہ اپنے آہ میکسیمم سے میکسیمم ایڈمیشن اپنے کر سکیں تو یہ جو مسئلہ ہے یہ آہ پی ایم ڈی سی کو لائے بغیر ہی پی ایم سی کے ممبران کو آہ تبدیل کر کے بھی جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے لہٰذا جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو کسی قسم کی کوئی آہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کنڈکٹ کرواتی ہے یا پی ایم سی کرواتی ہے کیونکہ جو ہے وہ وزیرے صحت عبدالقادر پریشل کی طرف سے جو ہے وہ اس چیز کو کلیر کر دیا گیا ہے کہ جو ہے وہ صبحی سطح پر کنڈکٹ کیا جائے گا یہ ٹیسٹ اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک ہی دن کنڈکٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹ جو ہے وہ پیپر بیشت ہوگا اس کے بعد نیسٹ کوئیسٹن جو سٹوڈنٹس کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ اے ریجسٹریشن کی فیس کے حوالے سے تھا کہ اب جو ہے وہ ریجسٹریشن فیس کتنی ہوگی تو ریجسٹریشن پورٹل جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے جو سٹوڈنٹس رہ گئے تھے وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اب آن لائن ایم ڈی کیٹ کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ فی جو ہے وہ آہ سکس تھاؤزنڈ چھ ہزار رپے فی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے رکھی گئی ہے اور اس کے پاس سٹوڈنٹس یہ کوئیسٹن کر رہے تھے کہ مزید اب کتنا ڈیلے کیا گیا ہے ایم ڈی کیٹ کو کہ کب تک جو ہے وہ اسپیکٹ کریں کہ وہ آہم کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا تو اگر اکتوبر کے انڈ کی بات کریں تو مشکل ہے نومبر میں جو ہے وہ آہم امید کر سکتے ہیں کہ نومبر میں جو ہے وہ یہ ایم ڈی کیٹ کا شاید میں بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کر کنڈکٹ کروایا جائے مگر جو ہے وہ اوپیشن نوٹیفکیشن کا ہمیں جو ہے وہ ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ جو ہے وہ اب پی ایم سی کے نئے ممبران آئے ہیں اور نئے ممبران نے جو ہے وہ اب صوبائی سطح پر ٹیسٹ کو کنڈکٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ایک پروپر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تیاری کرنی ہوگی اور اس کے لیے الموسٹ جو ہے وہ ایک ڈیڑھ منت یا دو منت کا جو ہے وہ انہیں ٹائم درکار ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ ابھی فائنل کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ اکتوبر میں جو ہے وہ کروایا جائے گا یا جو ہے وہ ٹیسٹ نومبر میں کروایا جائے گا ایک آئی ڈی اے کے مطابق ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکتوبر کے اینڈ پہ یا جو ہے وہ نومبر میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا جائے گا تو سٹوڈنٹس کے پاس جو ہے وہ ابھی آہ ٹائم ہے اگر کوئی ان کی کوئی تیاری میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تھی تو اس کو جو ہے وہ مزید اچھے طریقے سے اپنی ایمڈی کیٹ کی پریپیشن کو وہ کمپلیٹ کر لیں اس کے پاس سٹوڈنٹس کی طرح سے آہ جیسے ہی جو ہے وہ یہ ساری کمیٹیز کی چینج گئی گئی ہے پی ایم سی کی تو یہ کوئیسٹن بار بار کیا جا رہا تھا کہ سر اب جو ہے وہ نیگٹیو مارکنگ تو یہ ایڈ کرنے نہیں جا رہے تو ایسا آہ ہرگز بھی بالکل بھی نہیں ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ نیگٹیو مارکنگ جو کو جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا جائے کیونکہ لاسٹ جو یو ایچ ایس کی طرف سے اگزیم کنڈکٹ کیا گیا تھا تو اس میں بھی آہ جو ہے وہ نیگٹیو مارکنگ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جتنے اگزیم ہوئے ان میں بھی جو ہے وہ نیگٹیو مارکنگ کو جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا گیا تھا تو انشاءاللہ تعالی اس سال بھی جو ہے وہ نیگٹیو مارکنگ کو ایڈ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد سٹودنٹ کی طرف سے یہ question کیا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ لاسٹ ویئر کے ایمڈکیٹ کی ایگزیم کی بیس پر ہم جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں تو چونکہ جو ہے وہ P.M.C کے آنے کے بعد یہ جو ہے وہ P.M.C کی طرف سے یہ جو ہے وہ نکالا گیا تھا کہ ایمڈی کیجو والیڈیٹی ہے اس کو جو ہے وہ آہ ٹوئیئرز کر دیا گیا تھا تو اب چونکہ جو ہے وہ آہ پی ایم کی اپنی جگہ پر موجود ہے پی ایم سی کے جو ہے وہ ممبران کو تبدیل کیا گیا ہے پی ایم سی کو ختم نہیں کیا گیا تو ہم امید کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی ویڈیٹی جو ہے وہ ٹوئیئر ہی رہے گی اور اس میں اگر دیکھا جائے تو آہ پرائیویٹ کالجیز کو بھی جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اگر اس سال کسی سٹوڈنٹ کے مارکس کم آتے ہیں اور لازٹ یئر اس کے جو ہے وہ مارکس سچے آئے ہوتے ہیں ایمڈی کیٹ میں تو لازٹ یئر کے ایمڈی کیٹ کے مارکس کی بیس پر بھی جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے بی ڈی ایس کے ڈمیشن کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے تو یہ سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک ایمڈی کیٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تو پچیس سبتمبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے چھ زار فیص پے کرنے کے بعد جو ہے وہ ایمڈی کیٹ کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ جو سٹوڈنٹس کی طرف سے کوئسٹنز پوچھے جا رہے تھے ان کوئسٹنز کی جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم نے جواب دیئے ہیں تو اگر پی ایم سی کی طرف سے جیسے کوئی نوٹیفکیشن سامنے آتا ہے تو اس کی جو ہے وہ مزید اپڈیٹڈ ویڈیو بنا کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ